سن ون الیکسن کا کنسپٹ جو بھارت سرکار کے دوارہ لائی جا رہی ہے اور اس میں بہتا لگتا ہے بسیس ستھ جو پارلیمنٹ کا ہونا ہے اس میں اس کو انڈورس بھی کرائے جا سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دیش کے لیے بہت اچھی چیز ہے انہیس سو سہتالی سے لے کر کے انہیس سو سرسٹھ تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی اور پرشاہتی میں لوگ سوا کا شناؤ یہ ایک بار ہوتا تھا تو اس سے ہوتا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایک بار لوگ سوا کا چناؤ یا بیانت سوا کا الگل ہوتا ہے تو چھے مہینہ پہلے سے وہاں اچار سہیتہ لگ جاتا ہے اچار سہیتہ لگنے کے قانون ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے سب کام پینڈنگ ہو جاتا ہے تو پانچ سال میں دو واری اس پر کرکی پرشتی آئے گی تو کتنا کام حرج ہوتا ہے اس لیے کام کے حیث میں اگر یہ نرنے لیا جاتا ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں سواگت جو گھئے اس کو اور ہر گریب کو اس کو سواگت کرنا چاہیے کیونکہ کام تو حرج ہوتا ہے گریبوں کا بلکن بلکن لوگ تو ان کے ان پر کارنے اپنا کام کروا لیتا ہے وہ جب اچار سہیتہ لگتا ہے اس کے باوجود ہوئی لیکن گریب طبقے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اچار سہیتہ ہے کام نہیں ہوگا تو جتنا بکاس کا کام ہو چاہے اور سب کا کام ہو سارا کام ستھل ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے اگر نرنے لیا ہے کہ ہم اس کو پارت کراویں گے تو قابل تاریف ہے ہمارے ہندوستانی عماموچہ شکلر کے بچہ بچہ کرتے کا ایک آج کرتا ہے اس لیے ہم کو ضرور انڈورس کرنے کے لیے پردان منطری نیرند مہدی جی کو دھانیواد دیتے ہیں اور دوسری طب کیا بول رہتے ہیں نیتیش کمار وہیں اس کا بیروت کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انڈیے کے لوگ گھبڑا کر اس طرح کر دیکھیں نیتیش کمار جی جو بول رہے ہیں وہ بھی بھائی چینی میں بول رہے ہیں اور وہ اپنے اب نہیں بول رہے ہیں نیتیش کمار کا امراض سماپت ہو گیا ہے اب وہ نیتیش کمار نہیں ہے دوہزائی کمار سے دس میں جو تھے آج وہ پیشلگو بن گئے ہیں آج جس پارٹی میں ہیں جس پرکار سے دھن آرجن کی بات آئی ہے تو جو بول رہے ہیں کتنی سمپتی ان کی ہے اسی کو پہلے وہ مات لیں لیکن یہ چیز فیزیبل نہیں ہے ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کی کمائیت ہوتی ہے اور ایک کمپونڈر ہے دونوں کی شتیتی کسی ایک رہے گی ایک ڈاکٹر ہے ایک کلاس فور ہے دونوں کا کمائیت کسی ایک طرح سے رہے گی آہ ٹھیک ہے اس کے عیجت پر کوئی کم ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کمپونڈر ہے یا انصفائی مہدور ہے اس لئے یہ دستکورت نہیں چاہیے ایک جج ہے ایک جج کو جو ملتا ہے اگر وہی وہاں کا ایک شپراسی کو ملے تو کیا یہ ہے پھر اچھا ہے یہ چیز تو یہ آپ یہ ہر ایک بات تک گلبلہ کر کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ سماج کو کیسے ہم برگلاویں تو برگلانے سے کچھ نہیں ہوگا اور آج دیکھ لیا بروبیر میں ان لوگوں نے ٹرائی کیا تھا کہ صاحب ہم لوگ ایک نیتہ چولیں گے کنویشنٹ نہیں چولا اور اس کے ایوز میں دس وہ کمیٹیاں بنا دی ہے تو سب لوگ کے دماغ میں بات بنتی ہے کہ نکی نرل بھائی موڈی جی دو ہزار پرچیس چوبیس میں نشچت روپ میں ہندوستان کے پردھان بنتی اگن بنی گئے اور اس کا کارن بھی اور بھی ہے ایک تو دیکھا کہ چندریان تین کی جو سفلتا ہم کو ملی سمجھے سنسار اسطفد ہیں کہ جس دیش میں گریبی کی بات کہی جاتی ہے آج وہ چندریان تھری کو جا کر کہہ رہا ہے اور وہاں کام کر رہا ہے اس کا رویٹ گھوم گھوم کر کے وہاں اسیسمنٹ دے رہا ہے کیسے کیا ہے اور پھر دیکھا کہ کل ہی سوریان کو پرچھپن کیا گیا پندرہ لاکھ کلومیٹر دوری پر جا کر کے اس سورج کا ادھیان کرے گا یہ سب کے بوتے کی بات نہیں ہے تو اس پرکار سے سائنس کے چطر میں اور بکارس کے چطر میں تو آپ کو کہا پہلے بھی کہایا ہم لوگ نے کہ جہاں ہندوستان کے ارثی بیوستہ سنسار میں تیرہمہ چودہمہ پر تھی اب ماتما پر ہے اور آپ دیکھ لیجے گا دوہجار چوبیس چوبیس میں ہندوستان کے ارثی بیوستہ تیستہ پیدان پر پہنچ جائے گا تو کہنے کا مطلب اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ سارے بات ہے ٹھیک ہے گریبی کہیں کہیں ہے ہم لوگ مجالدے میں مقالدے میں کہیں کہیں رہتے ہیں لیکن پانچوں گری برابر نہیں ہوتی ہے کہیں کہیں رہتا ہے اس طرح کے بعد لیکن بائی این لارڈ ہندوستان کا جو سان ہے اور جھنڈا ہے اس کو آج سندرمہ پر پھارانے کا جو کام کیا ہندوستان کے لوگ یہ قابل تاریف ہے اور اس محنے میں سب جو جو ابھی پارٹی لوگ بنایا ہے جس کو گھمنڈیا پارٹی ہم لوگ کرتے ہیں وہ لوگ سب گھبرائے ہوئے ہیں آپ اس میں ہوا نا اس دن کسی کی بھی بات محمدتہ جی ماننے کو تیار نہیں تھے تب کیا ہے سب کو ماننے محمدتہ جی کو پرائیم میریسٹر تو سائد ایسا نہیں ہوگا کانگریس اپنا حساب میں ہے تو اسی پرکار سے ان لوگ بھی ہیں جو مو بائے ہوئے ہیں کہ ہم کو پرائیم میریسٹر کا کانڈیٹ بنا دیا جائے تو جہاں چار دھڑا پانچ دھڑا ہے تب ایک دیکھئے گا آگے جا کر کے کیوں لوگ یہی کرے گا کہ بھائی ابھی نہیں پوسٹ الیکشن ہم لوگ طے کریں گے جس کا دلہے نہیں تو براتی کیسے ہوگی اور یہاں تو نریند مہدی جی ایک دم تیار ہیں ہر طرح سے تیار ہیں ہندوستان کرنے تیتر کرنے کے لیے اور چار سو سیٹھ ہم لوگوں کو جرور ملے گی اب بیہار میں چال سو سیٹھ ہم لوگ پرابت کریں گے سب ہر وڑی میں ہیں سب ہر وڑی میں ہو کر کے جو کیا کرتے ہیں جو پہلمان خالہ میں چیت ہو جاتا ہے پٹکا جاتا ہے تو اٹھ کے دے جھوار کے کچھا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ پٹک دیں گے یہ ہی اچھتی دین لوگ کی ہے سر تمیل لادو کے ایمکہ اسٹائلین منتری کے پوتر منتری اسٹائلین وہ انہوں نے سناتن دھرم کو ڈینگو و ملے ریا کہا دیکھیں یہ سب چیز کنٹرڈکٹیٹ چیز ہے یہ بیکتیگت معاملہ ان کا ہو سکتا ہے اب دھرم کی بات یہاں تک ہوتی ہے تو ہم ہی نہیں مانتے دھرم کیا ہے دھرم ہوتا ہے دھارن کرنا دھرم ہوتا ہے اپنا کرم کرنا اور برکی ہی پوجا ہے مہتوان گاندھی نے کہا تھا تو بیکتیگت بات آستہ کی بات ہے تو اسٹائلین نے اگر اچھوکار کی بات کہی ہے اچھوکار کوئی پرتکریہ نہیں ہونی چاہیے وہ ان کے اپنی بات ہے اس کے چلتے سناتن دھرم ہے ملیریہ ہو جائے گا سو بات نہیں سناتن دھرم میں ایک آستہ لوگوں کا ہے اور اس کے آدھار پر بہت سارا سسٹم اور ڈسیپلنگ انشاثن اندوستان میں تیار ہے اور کام چل رہا ہے حالانکہ آگے آنے کے بعد جو منواری بیوستہ آئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گروڑی آئی ہے اس کے چلتے کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن بابجود اس کے ہم لوگیں مانتے ہیں کہ کسی کے آستہ کے ساتھ کھلوار نہیں کرنا چاہیے بہت لوگ یہاں میٹی کو پوزہ کرتے ہیں تو ہم کہیں کہ میٹی کو پوزہ کرتے ہو کوئی کہتا ہے مورتی کو پوزہ کرتے ہیں کہیں کہ مورتی کا پوزہ مجھ کرو یہ ہی ہے اس دیس کی بیشستہ کہ یہاں ہر مت بھی نمتہ میں یہی اکتہ ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں جو اپنی کام کو اپنا کام کو کرتے ہیں اور دکھلاتے ہیں سراب سے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے آج نہیں آج بھی ہو رہی ہے کلوی ہوگی پرچو ہوگی ہم ناہی نہیں سائد لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں ہم کل دیکھا ہے سراب سے موت تو ہوئی ہے اور کھلے سراب کا بجار لگا ہوا تھا اس بجار کی چرچائی تو دوگو تنگو پکڑا کھلو گیا مطلب سبجیاں بکتی تھی اس طرح سے سراب بھی پروسی جا رہے ہیں بیچی جا رہے ہیں تو یہ تو سب کوئی کہتا ہے کہ ہاں سراب کی دھجیاں بندی کے دھجیاں ہو رہی ہیں اور سراب بندی کے نام پر گریبوں کو جل بھیجا جا رہا ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سراب بندی میں جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں سب گریب طبقے کے لوگ ہیں ان پر مقدمہ باپس سرکار لے لیں اور ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ اگر ہم لوگ کی سرکار سمرتی سرکار بنے گی تو ہم ضرور ان پریسر کریں گے کہ سراب نیتی جی کے سراب نیتی کا جو کرم ہوا ہے اور اس سے ہمارے ہزار لاکھوں لوگ جل میں ہیں ان کے بال بچے باہر میں بلانے ہیں ان کو مکت کرنے کی بیوستہ ہم لوگ کریں گے دیکھے وہ تو دیکھے اسی سے اسی میں ان کے بڑپن مانی جاتی ہے وہ کوئی ایتھیکل بات بول نہیں سکتے لالو جی صرف اسی طرح کی بات بول کر جنتہ کو یہ کرتے رہے ہیں سب دن ایدھار بھگوان کی بات ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہو رہا ہے ہم بھی چاہتے رہے ٹھیک لیکن وہ اپنی بات جو بولتے ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں کہ گاؤں والی بات ہوتی ہے اور اسی سو سمجھتے ہیں کہ ہم پوپلر ہوں گے تو اسی لئے انہوں نے کہا نریٹی پکرنے کا مطلب ہے نریٹی پکرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہٹانے کا ہم ہی ایک بار کہ ڈاکٹر لوں کا ہاتھ کٹ لیں گے تو ہاتھ کٹ کا مطلب ہوتا ہے تو اسی پرکاس نے کہ ہم کو نریٹی پکرنے جا رہے ہیں نریٹی پکرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے جو بھی یہ ہے تو یہ ان کی اپنی ویکتی بات ہے اور اگر سوچتے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے News 24